السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ورحمت اللہ وبرکاتہو بیان ہونے کو جیسے آپ کہتے ہیں افسحہ صبح ادہ دہارہ ٹھیک ہے جب صبح نکل جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں افسحہ صبح ٹھیک ہے والکلام الفصی اور کلام فصی کون سا ہوتا ہے اور یہ آپ کا اگزام میں آ چکا ہے والکلام فصی وہ ہوتا ہے جس کا معنی بالکل وعدے ہو سہل اللفظی اور جس کے لفظ آسان ہوں جیدہ سب کے اور اس میں ترتیب بہترین ہو اچھی ترتیب ہو ٹھیک ہے تو کلام فصی کی یہ تعریف کی ہے جب کلام فصی کے لئے ضروری ہے تو آپ کو پتا ہے کوئی کلام ہے اگر کوئی گھر اچھا ہوگا مثال کے طور پر کوئی گھر اچھا ہوگا تو اس کے گھر کے ہر فرد کبھی ہونا ضروری ہے اچھا ہونا ضروری ہے یہ نہیں کہ گھر کے افراد برے ہیں لیکن آپ کہیں گھر اچھا ہے ایسا نہیں ہو سکتا وَلِهَادَ وَجَبَا أَن تَقُونَ كُلُّ كَلِمَةٍ فِيهِ چنانچہ اس کلام میں جو کلام فصی ہوگا اس کلام کے ہر کلمے کا قیاس سرفی پر مطلب جو لغوی قواعد ہیں قیاس سرفی کا مطلب یہاں پر نحوی نحوی سرفی لغوی تمام قواعد پر وہ پورا اترتا ہو بَيِّنَةً فِي مَعنَهَا اپنے مانع میں واضح ہو مفہومتن سمجھ میں آ رہا ہو عزبتن میٹا ہو سلیستن اور بلکل سلیس و اچھا ہو ٹھیک ہے اور فصیح کلمہ مطلب اس طریقے سے کلمہ کب ہوگا جب شعارہ نے اپنی زبانوں میں اپنی کتابت میں استعمال کیا ہو ٹھیک ہے اگر شعارہ نے اس کو اپنے شاعری میں اپنے نصر میں استعمال کیا ہے اُدبا نے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہاں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کے شعارہ نے اس کو استعمال کیا ہے ٹھیک ہے اور کوئی کلام کا فصیح ہونا کیسے پتہ چلتا ہے یہ آپ کا پتہ چلتا ہے ذوق سلیم سے مطلب کسی کا ذوق ہے ذوق سلیم جیسے ہم بتاتے ہیں نا نقد میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ فطرت ذوق اور فطرت پر مبنیتہ وہی چیزیں مطلب جس کا ذوق ہوگا ذوق سلیم کا مطلب کیا ہے یہ وہ صلاحیت ہے وہ العمدہ یہ وہ صلاحیت ہے جو کی پہچان لیتی ہے کہ کون سا کلمہ اچھا ہے کون سا کلمہ برا ہے کوئی کلمہ اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے کوئی کلمہ برا ہے تو کیوں برا ہے ٹھیک ہے کیوں کلمہ ہے برا ہے تو کیوں برا ہے تو اور یہ فقط تو کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو فصاحت کے کلمات کے فصی ہونے کا جو موشتلی پروبولی پتہ جلتا ہے وہ کیسے پتہ جلتا ہے ذوق سلیم سے پتہ جلتا ہے کیسے پتہ جلتا ہے ذوق سلیم سے میں ایک ایک عبارت نہیں پڑھوں گا بلکل اسی کی طرح چونکہ یہ رویزر ہے تو رویزر کی طرح اس کو لیجئے اب کوئی ترکیب ترکیب کا مطلب وہی کلام کلام میں ترکیب کب فصی ہوگی ٹھیک ہے کب فصی ہوگی اس کی کچھ شرطیں ہیں اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ پہلے کلام میں کسی گھر کے صحیح ہونے کے لیے اس کے ہر فرد کا ہونا ضروری ہے پھر گھر کی ساری خصوصیات جنرلی بتائی جائیں گی کہ گھر ایسا ہونا چاہیے تو ایسے ہی تمام کلمات جب اپنے قیاس پر ہوں گے یعنی قائدے کے مطابق ہوں گے اور اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی تمام کلمیں انڈیویجولی پھر اس کے بعد کلام کی بات کریں گے تو کلام کے لیے پہلی شرط کیا ہے کچھ شرطیں ہیں وہ دیکھیں گے اینیہ سلامہ من زعف تعلیف کہ اس میں زعف تعلیف نہ ہو زعف تعلیف کا مطلب کیا ہے تعلیف کا معنی ہوتا ہے بناوٹ کنسٹرکشن جو ہے ٹھیک ہے اس کے جو کنسٹرکشن میں جو ہے اس کی بنیاد میں اس کی تعمیر میں ٹھیک ہے اس کی تعلیف میں بناوٹ میں کوئی کمزوری نہ ہو اور بناوٹ میں کمزوری کس کو کہتے ہیں زعف تعلیف کس کو کہتے ہیں تو زعف تعلیف کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہوا خروج الکلام ان قوائد اللغہ المتپریدہ ٹھیک ہے وہ کیا ہے لغت کے جو عام قوائد ہیں ان سے نکل جانا جیسے لغت کے عام قوائد کیا ہے کی ضمیر جو ہے وہ پیچھے لوٹا کرتی ہے لیکن آپ اسے آگے لوٹا دیں جیسے یہاں پر حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ یاد کر لینا اگر بزرگی کسی کو ہمیشہ کی برت دی کسی بھی انسان کو لوگوں میں سے تو ابقا مجدہو تو اس کی بزرگی اس کو بخشتی کس کو متعن کو تو مجدہو کی جو ضمیر ہے وہ پیچھے لوٹا کرتی ہے لیکن یہاں پر کہاں لوٹ رہی ہے متعن کی طرف آگے لوٹ رہی ہے جو کی لغت کے عام قوائد کے خلاف ہے لغت کے عام قوائد کے خلاف ہے تو فساحت کی ترقیب کے لیے سب سے پہلے جنوری کیا ہوا کہ اس میں ضعف تعلیف نہ ہو بناوٹ کی کمزوری نہ ہو بناوٹ کی کمزوری میں نے بتا دی ہے وَيُشْتَرَتُو اور دوسری شرط کیا ہے کہ اس میں تنافر کلمات سے وہ محفوظ ہو اَنْيَسْلَمَا کہ تنافر کلمات سے محفوظ ہو تنافر کلمات کیا ہے تنافر کلمات کا مطلب یہ ہے کہ کلمات میں نفرت ہو آپس میں ایک نفرت ہو وہ پاس میں نہیں بیٹھ سکتے فَلَا يَقُونُ اِتْتِسَالُ بَعْدُهَا بِبَعْدٍ مِمَّا يُسَبِّهُوَا شنانچہ آپ بعض سے بعض کلمات کو ملا نہیں سکتے کیونکہ اگر آپ نے ملا دیا تو اس کی وجہ سے ان کو سننا بھاری ہو جائے گا ان کو زبان پر لانا بھی بھاری ہو جائے گا جیسے یہاں پر دیکھیں یہ سب کلمات اپنے آپ میں فسی ہیں قبر بھی فسی ہے حرب بھی فسی ہے مکان بھی فسی ہے قبر بھی فسی ہے لیکن اگر آپ ان کو ملا دیں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا وہ کیا ہے وَقَبْرُ حَرْبٍ بِمَكَانٍ قَفْرُ وَلَيْسَ قُرْبَ قَبْرِ حَرْبٍ قَبْرُ ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ اس شیر میں کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کو تین مرتبہ پڑھ لے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں یہ تمام کے تمام فسی ہیں لیکن ان کا مخرج کی وجہ سے ان کا مخرج چونکہ قریب قریب ہے ان کو پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے ان کو سنا مشکل ہو جاتا ہے سنا مشکل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سنا سن تو ہر کوئی لے گا سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ستفسی ہے لیکن ان کے مخارج چونکہ قریب قریب ہیں قَبْرِ حَرْبُ قَفْرِ ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے پڑھنا مشکل ہے تو ایک ہوا آپ کا زعفہ تعلیف اسی طریقے سے آپ کا ہوا تنافر کلمات اسی طریقے سے ترکیب کا یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں تاقید لفظی نہ ہو تاقید لفظی کا مطلب کیا ہے کہ کسی کلمے کے آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے کسی کلمے کے جہاں اس کو ہونا چاہیے اس سے آگے کر دیں کبھی پیچھے کر دیں آگے پیچھے کرنے کی وجہ سے آپ کو مفہوم سمجھ میں نہ آئے کیا مراد لیا جا رہا ہے وہ سمجھ میں نہ آئے جیسے آپ دیکھیں اتنی آسان عبارت ہے یہ لیکن اس کو مشکل بنا دیا گیا ہے کیوں اس کو آگے پیچھے کر دیا گیا ہے اب دیکھیں آسان عبارت کونسی ہے آسان عبارت یہاں پر آپ کی لکھی ہوئی ہے لیکن ادھر پت نہیں کیا سے کیا کر دیا تو ایسا ہوتا ہے یعنی یہاں پر جو ہے کلمہ کو آگے پیچھے کر دیا گیا جس کی وجہ سے ہمیں مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے تو پہلا کیا ہوا ترکیب کی فصاحت کے لیے ترکیب کی فصاحت کے لیے پہلا وقت کی اس میں زافع تعلیف نہ ہو دوسرا اس میں تنافر کلمات نہ ہو اور تیسرا جو ہے آپ کا اس میں تاقید لفظی نہ ہو اسی طرح کی ایک مثال یہاں پر اور دی گئی ہے لیکن آگے پیچھے کلمات کو کرنے کی وجہ سے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ ہے آپ کا تاقید لفظی اور اسی طریقے سے اس میں تاقید لفظی بھی نہ ہو تو ٹوٹل چار چیزیں ہوئیں نمبر ایک زافع تعلیف نہ ہو نمبر دو تنافر کلمات نہ ہو نمبر دو جو ہے آپ کا تاقید لفظی نہ ہو اور اس کے بعد تاقید مانوی نہ ہو تاقید مانوی کیا ہے تاقید مانوی کیا ہے کہ کوئی ایک کلمہ ہے آپ اس کے جو حقیقی معنی ہے اس میں استعمال نہ کریں کوئی دوسرا معنی اپنے ذہن میں لے کے اس کلمہ کوئی مراد لے لیں حالانکہ وہ کلمہ اس معنی کے لئے یوزی نہیں ہوتا حقیقی معنی اس کا وہ کلمہ کا نہیں ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ہم بھی بولتے ہیں اپنی اردو زبان میں آپ جو بھی زبان بولتے ہیں اس میں ہم بھی ایک کام کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھیں کلمہ تو لسان ہے اس کا حقیقی معنی ہے زبان ہوا کرتا ہے زبان جو لینگویج ہوتی ہے لیکن آپ دیکھیں اور اسی کو اللہ رب العالمین استعمال بھی کیا قرآن کے اندر کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ٹھیک ہے ہم نے ان کی اپنی لینگویج بولنے والا تو لسان کے معنی یہاں پر کیا بتایا کہ یہ زبان کے معنی میں آتا ہے لیکن اگر اس کو زبان انسان کو لسان کو کوئی اس معنی میں استعمال کر لے لسان کو کوئی اس معنی میں استعمال کر لے معنی سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے تو یہ ہوا آپ کا ان چار چیزوں کو یاد کر لینا ٹھیک ہے ترقیب کی فساحت کے لیے اور ایک پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو انٹریسٹڈ ہے اور پڑھنے میں کہ آپ ڈالیں گے فساہ کر کے ٹھیک ہے فساہ کر کے گوگل پہ ڈالیں گے تو آپ کو وہ پڑھ لینا چاہیے اور اس لیے بھی پڑھ لینا چاہیے کیونکہ یہاں پہ الگ اگزامپل ہیں لیکن اگر آپ گوگل پہ فساہ کر کے ڈالیں گے تو وہاں پر الگ اگزامپل آئیں گی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بلاغت کی الگ الگ کتابوں میں الگ الگ مثالیں دی گئی ہیں تو آپ ان مثالوں کو دیکھ لینا یہ بھی اگزام میں آ چکا ہے فساحت کو ہم نے پڑھ لیا کہ کلمی کی فساحت کیا ہے اسی طریقے سے آپ کا کلام فسی کب ہوگا کلام کے فسی ہونے کی چار شرطیں ہیں آپ کا زافع تعلیف ہے تنافع کلمات ہے تقرید لفظی ہے اسی طریقے سے تقرید منوی ہے آپ کو کیا کرنا ہے زافع تعلیف کا معنی کیا ہے اگزامپل سے تنافع کلمات کا معنی کیا ہے اگزامپل سے تقرید لفظی کا معنی کیا ہے اگزامپل سے ایسا کرنا ہے پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں امال بلاغہ فیعہ تو بلاغہ کسے کہتے ہیں فہیہ تعدیت المان الجلیل بلاغہ کہتے ہیں کہ آپ ایک معنی جو آپ کے دل میں ہے اس کو پہنچا دیں ایک فصیح عبارت کے ساتھ یعنی بلاغت کے لیے فصیح ہونا شرط ہے بغیر کوئی بات فصاحت کے بغیر بلیغ ہوئی نہیں سکتی ٹھیک ہے یعنی ہر کلام بلیغ کا فصیح ہونا ضروری ہے لیکن ہر فصیح بلیغ ہو یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ بلاغت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا کلام تو فصیح ہے لیکن آپ موقع محل کے حساب سے نہیں دیکھ رہے کہ ان لوگوں سے کیا بات کرنا چاہیے اس کے حساب سے بات نہیں کر رہے جس کی وجہ سے اثر پڑی نہیں رہے آپ بچوں سے بوڑے والی باتیں کریں گے تو بچوں پہ اثر پڑے گا آپ بوڑوں سے بچے والی باتیں کریں گے بچوں پہ اثر پڑے گا آپ موت کے ٹائم پہ شادی والا ٹاپک لے کے بات کریں گے ان پہ اثر پڑے گا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے تو اسی کو فرمایا یہ ہوتا ہے بلاغہ کہ جب آپ کی زبان سے نکلے تو سامنے اثر بھی ذا کے کرے افیکٹیو ٹیچنگ جس کو بولتے ہیں افیکٹیو کمیونکیشن جس کو بولتے ہیں وہ ہوتی بلاغہ تو آپ دیکھیں جس کا نفس میں کچھ اثر پڑتا ہو اور نفس میں اثر کب پڑے گا جب آپ موقع محل کو دیکھ کر بات کر رہے ہوں جب آپ لوگوں کو دیکھ کر بات کر رہے ہوں تو یہ بلاغہ کی تعریف اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیجئے گا اچھے طریقے سے یاد کر لیجئے گا پھر اس کے بعد یہاں پر فرمایا تو ہم دیکھتے ہیں بلاغہ کیا ناصر کیا ہوں گے نمبر ایک لفظ ہوگا مانا ہوگا یعنی ایک لفظ اور ایک مانا لفظ جو ظاہر دیکھ رہے ہوں گے مانا جو آپ کے ذہن میں آپ مراد لینا چاہ رہے ہوں گے پھر اس کے بعد ان الفاظ کو تعلیف للالفاظ یمنحوہا قوتا و تاثیرا و حسنا ان الفاظ کو آپ اتنے اچھے انداز میں پیرو دیں ان کی بناوٹ بنا دیں کہ ان کو کنشٹرکٹ اس انداز میں کریں کہ اس میں قوت آ رہی ہو تاثیر آ رہی ہو حسن آ رہا ہو سیکھے اب کیا ہوا آپ کے ذہن میں مانا چل رہا تھا الفاظ کا سمندر آپ کے سامنے آیا ان الفاظ کو آپ نے پیرو دیا پھر اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سے کلمات اختیار کرنا ہے اس موقع پر بات کرنے کے لیے کون سے کلمات مناسب ہوں گے کن سے بات کرنے کے لیے کون سے کلمات مناسب ہوں گے اسکول میں بات کر رہے ہیں تو کون سے کلمات چوراہے پہ کوئی پروٹیشٹ میں بات کر رہے ہیں تب کون سے کلمات ہوں گے والاسالیم اور کون سے اسلوب کو اختیار کیا جائے گا کس کس کو دیکھ کے کس جگہ بات ہو رہی ہے کیا ان سے موقع پر ہو رہی ہے موضوعات کیا ہیں سامعین کیا ان سے ہیں ان کی نفسانی حالت کیسے ہیں ارے کوئی دکھ میں ہے اس کا بچے ختم ہو گئے ہیں شہید ہو گئے ہیں ملٹری نے مار دیا آپ اس کے سامنے عجیبی انداز کا اسلوب اختیار کر رہے ہیں تو ان کی نفسانی حالت کو بھی دیکھنا ہوگا تو اس حساب سے کلمات کا تاکہ آپ وہ اسلوب اختیار کریں جس سے ان کے دلوں پر فرق پڑے ان کے دلوں پر فرق پڑے تو یہ ہوا آپ کا بلاغہ کے اناثر یعنی لفظ ہوا مانا اور اس کے بعد اس کو ترتیب دینا پھر اس کے بعد کلمات کا اسلوب جو ہے کلمات کو اختیار کرنا اور اسلوب کو اختیار کرنا موقع مناسبت کو دیکھتے ہوئے اسی طریقے سے ہم نے اسالیب کی بات کیتی ہم اسالیب کو بھی پڑھیں گے تو اسالیب تین طریقے کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اسلوب علمی یعنی اور ایک ہوتا ہے اسلوب عدبی ایک ہوتا ہے اسلوب خطابی اسلوب علمی کا مطلب کیا ہے کہا جاتا ہے یہ سب سے سانت اسلوب ہے سب سے پرسکون اسلوب ہے کیونکہ اور وہ اسلوب ہے جو ہم کتابوں میں جو علمی کتابیں ہوتی ہیں ان میں استعمال کرتے ہیں اور یہ پرسکون اسلوب کیوں ہیں کیونکہ یہاں پر آپ کا جو ہے کوئی خیالی باتیں نہیں ہوتی یہاں پر ایک اچھی فکر کی ایک اچھی لوجک کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پر کوئی خیال نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پر عقل کی بات ہوتی ہے یہاں پر حقائق کی بات ہوتی ہے یہاں پر اصول و قواعد کی بات ہوتی ہے اصول و قواعد کی بات ہوتی ہے یہ ہوتا ہے آپ کا اسلوب علمی دوسرا ہوتا ہے اسلوب عدبی اسلوب عدبی کا مطلب یہی جو ہم شیر وغیرہ پڑھتے ہیں جو عدب کی سارے نصر وغیرہ ہیں جس میں یہاں پر کیا ہوتا ہے خوبصورتی کو سب سے معنی دیا جاتا ہے خوبصورتی کو سب سے زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے یہاں پر ایک انسان اپنے خیال کو خیال کو یوز کرتا ہے اور اس خیال کو جتنے بہترین انداز میں پیش کر پائے الفاظ کے ذریعہ اسلوب کے ذریعہ وہ یہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ ہوتا ہے آپ کا اسلوب عدبی جیسے کی متنبی نے اپنی ایک شاعری میں ایک حبیبہ سے تشویدی ہے کہ وہ مجھے رات میں گھنے دیکھنے آتی ہے پتنے کیا رات میں آتی ہے اور دن میں نہیں چلی جاتی ہے تو رات میں مجھ سے ملنے آتی ہے اس طریقے سے ایک ہوتا ہے آپ کا اسلوب خطابی اسلوب خطابی جہاں تقریر وغیرہ کرنا ہوتی ہے یہاں پر معانی کی قوت والالفاظ اور اسی طریقے سے دلائل کی قوت یہ بہت زیادہ معنی رکھتی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھتے ہیں یہاں پر اس کے ممیزات میں سے کیا ہے کہ آپ تقرار کریں بار بار ایک بات کو بولیں اسی طریقے سے مترادفات کا استعمال کریں مثالیں پیش کریں اسی طریقے سے آپ زوردار زوردار والے جو الفاظ ہیں ان کا یوز کریں یہ ہوتا ہے آپ کا اسلوب خطابی یہ تین طریقے کے اسلوب ہم نے دیکھے پھر اس کے بعد ہمارا شروع ہو رہا ہے علم البیان علم المعانی علم البدی علم البلاغہ کے تین ٹوپک ہوا کرتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ کا علم البیان دوسرا ہوتا ہے علم البدی علم المعانی اور تیسرا ہوتا ہے علم البدی میں آپ کو پڑھا سکتا ہوں سمجھا سکتا ہوں لیکن میں کہوں گا کہ آپ خود سے تیار کر لینا علم البیان کے کون کون سے ٹوپک ہیں تشبیح ہے الگ الگ تشبیحات کی جو پوری قسمیں آج ہم پڑھیں گے استعارہ ہے کنایا ہے اور اسی طریقے سے مجاز ہے یہ تمام کے تمام ٹوپک جو ہیں استعارہ کی الگ قسمیں آپ کا انشاء آتا ہے خبر آتا ہے وصل آتا ہے وصف آتا ہے انشاء کی الگ قسمیں خبر کی الگ الگ قسمیں اسی طریقے سے آپ کا ایجاز اتنا مساوات یہ کس میں آتے ہیں علم المعانی میں آتے ہیں علم البدی میں آپ کے دو طرح کے آتے ہیں محسنات لفظیہ محسنات معانویہ چنانچہ آپ کا جناس آتا ہے آپ کا تباق آتا ہے آپ کا سجائے آتا ہے آپ کا توریہ آتا ہے آپ کا مقابلہ آتا ہے اسی طریقے سے آپ کا اختباس آتا ہے یہ تمام محسنات بدیہ میں سے آتے ہیں اس طریقے کے سوال ریگلر پوچھے گئے ہیں لاشٹ ٹائم بھی پوچھے گئے تھے تو اس لیے اس ٹاپک کو اچھے سے کلیر کر لینا کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کونسا علم المعانی میں آتا ہے کونسا علم البدی میں اور کونسا کہاں پر آتا ہے تو سب سے پہلے ہم تشبیہ کی تعریف کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم دوسری چیزوں کی پر طرف چلیں گے تشبیہ کے بارے میں فرمایا کہ تشبیہ ہوتی ہے کہ آپ دو چیزوں کے درمیان کسی ایک صفت میں مشابہت قرار دیں کیا کسی ایک صفت میں مشابہت قرار دیں اور اس کے لیے آپ کسی لفظ کا بھی استعمال کرتے ہوں ارکان تشبیہ ارباہ ہیں ایک مشبہ ہوگا مطلب جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے ایک مشبہ بھی ہوگا جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے جیسے میں کہوں زید شیر کی طرح ہے تو زید کیا ہوا مشبہ اور شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو وہ ہوا مشبہ بھی ہی اسی طریقے سے ان دونوں کو طرف تشبیہ کہا جاتا ہے مطلب یہ اہم ہے دونوں ٹھیک ہے یہی دونوں اہم ہیں اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے آدات تشبیہ مطلب ترہ ہے جیسے اردو میں ہم ترہ یوز کر رہے ہیں ہم انگلیش میں لائک ایز اس طرح کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سمیلر یوز کرتے ہیں اسی طریقے سے وجہ شب کیا ہوتا ہے کہ کس وجہ سے آپ وہی صفت ٹھیک ہے جو صفت میں یہ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں جس صفت میں اس کو بولتے ہیں وجہ شب آپ نے زید کو شیر کی طرح کہا تو کیوں کہا کیونکہ بہادری کی وجہ سے اور اصل قائدہ یہ ہے یعنی جو صفت ہے وہ مشبہ بھی میں زیادہ ہونا چاہیے یعنی بہادری کی جو صفت ہے وہ شیر میں زیادہ ہونا چاہیے نہ کی زید میں اور ہی ہوتا بھی ہے اور اگر یہی الٹا ہو جائے تو اس کو کیا بولا جاتا ہے الٹی ہوئی تشبیح جس کو ہم تشبیح مقلوب کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اس چیز کو ہم سمجھے اور مثالوں کے ذریعہ اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے حالانکہ ان مثالوں کی کوئی اوقات نہیں ہیں پھر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے یہاں پر ہے انتا کشمت فدیائی وانجاوستا یہاں پر صرف دیکھنا ہے کونسا کیا ہے وانجاوستا کیوانا فی علو المکانے آپ سورج کی طرح ہیں روشنی میں گرچہ آپ جو ہے بلندی میں آپ گرہ کی ایک ستارے کی ستارہ ہے اس کی اس طرح پہنچ جائیں تو اصل عبارت یہ ہے کہ آپ سورج کی طرح ہیں روشنی میں تو انتا کیا ہے مشبہ ٹھیک ہے کاف کیا ہے حرف تشبیح عدات تشبیح شم سے کیا ہے یہ آپ کا مشبہ بھی فزیا کیا ہے یہ آپ کا وجہ شب ہے یعنی روشنی میں یعنی روشنی میں پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ یہاں پر ہم کو دیکھنے کو ملے گا کہ یہاں پر وجہ شب ڈول ہیں وجہ شب کیا ہیں ڈول ہیں یعنی آپ بہادری میں اور آگے بڑھنے میں تو انتا کیا ہے مشبہ ہے ٹھیک ہے آپ کس کی طرح ہیں شیر کی طرح ہیں کاف عدات تشبیح ہے لئے اس مشبہ بھی ہی ہے اور اسی طریقے سے شجاعت والاق دول ہیں یہ ڈبل جو ہے آپ کا وجہ شب ہے اسی طریقے سے یہ معطوف علیہ ہے پھر یہاں سے دیکھیں گے خطرات کو مول لینے میں خطرات پر حملہ کرنے میں آپ تلوار کی طرح ہیں تو انتا کیا ہے مشبہ ہوا کاف یہاں پر یہ عدات تشبیح سیف جو ہے آپ کا مشبہ بھی ہی ہوا قرائل خطوب جو ہے یہ آپ کا وجہ شب ہوا قرائل خطوب کیا ہوا آپ کا وجہ شب ہوا قَأَنْ اَخْلَاقَكَ فِي لُطْفِهَا وَرِقَّةٍ فِيهَا نَسِيمُ السَّبَاحِ تو آپ کے اخلاق گویا کی ان میں نرمی اور اس میں نرمی یہ دو الفاظیں مانا وہی ہیں نرمی میں کس کی طرح ہیں صبح کی بادِ نسیم کی طرح ہیں صبح کی ہوا کی طرح ہیں صبح کی شبنم کی طرح ہیں ٹھیک ہے ہوا کی طرح شبنم کی طرح ہیں تو گویا کی قَأَنْ نَا کیا ہے آپ کا وجہ شب ہے اخلاقہ کا یہ مشبہ ہے فِي لُطْفِهَا وَرِقْتِنْ فِيهَا یہ آپ کا عداتِ تشبیح ہے نسیم السَّبَاح جو ہے یہ آپ کا مشبہ بھی ہی ہے کیونکہ اخلاق کو نسیم السَّبَاح سے تشبیح دی جا رہی ہے اخلاقہ کو نسیم السَّبَاح سے تشبیح دی جا رہی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں قَأَنَّمَ الْمَا أُفِي صَفَا اِن قَدْ جَرَا ذَائِبُ اللُّ جَئِنِ تو گویا کی پانی جو ہے صفائی میں ٹھیک ہے صفائی میں جبکہ وہ چل رہا ہو کس کی طرح ہے یہ آپ کا ذائب اللجین یعنی آپ کی پگلی ہوئی چاندی کی طرح ہے پگلی ہوئی چاندی پانی کو صفاب بتایا جا رہا ہے پگلی ہوئی پاندی چاندی کی طرح ہے ٹھیک ہے تو قَأَنَّمَا جو ہے یہ آپ کا ذاتِ تشبیح ہے علماؤ جو ہے آپ کا مشبہ ہے مشبہ اور مشبہ بھی ہی اس دیفنیشن کو اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا فی صفائن جو ہے یہ آپ کا وجہ شب ہے اسی طریقے سے ذائب اللجین جو ہے یہ آپ کا مشبہ بھی ہی ہے کیونکہ پانی کو تشبیح دی جا رہی ہے ذائب اللجین سے پانی کو تشبیح دی جا رہی ہے ذائب اللجین سے ٹھیک ہے یہ ہوا آپ کا پھر اس کے بعد ان مثالوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں رُبَّ لَيْلِنْكَ أَنَّهُ الصَّبْحَ فِي الْحُسْنِ وَإِنْكَانَ أَسْوَدَتَّيْلِسَانِ تو بہت ساری راتیں جو ہیں بہت ساری راتیں جو ہیں وہ صبح کے مانند ہوتی ہیں کس میں خوبصورتی میں کس میں خوبصورتی میں گرچہ وہ کتنی بھی کالی ہوں کتنی بھی کالی ہوں مطلب رات تو کالی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں رات کالی ہے لیکن اس میں ایسا منظر پیش آیا میں حبیبہ کے ساتھ رہا اور ہماری باتیں اس کے ساتھ ہوئیں تو جس کی وجہ سے وہ رات ہماری جو ہے صبح بن چکی ہے تو رُبَّ لَيْلِنْكَ أَنَّهُ تو یہاں پر دیکھیں کَأَنَّ جو ہے وجہ شب ہے ہُو جو لیل کی طرف لوٹ رہی ہے ہُو زمیر جو ہے وہ آپ کا مشبہ ہے الصبح جو ہے مشبہ بھی ہے کیونکہ ہُو کو تشبیع دی جا رہی ہے صبح سے یعنی رات کو صبح سے تشبیع دی جا رہی ہے اور فی الحسنے یہ آپ کا وجہ شب ہے یہ کیا ہے آپ کا وجہ شب ہے وَسُحَیْلُنْكَ وَجْنَةِ الْحِبِّ فِي الْلَوْنِي وَقَلْبِ الْمُحِبِّ فِي الْخَفْتَانِي اور کتنے ہی سُحَیْلْتَارَا کبھی کبھی سُحَیْلْتَارَا جو ہے یہ آپ کا محبوبہ کے گالوں کی طرح ہو جاتا ہے رنگ میں یعنی لال لال ہو جاتا ہے وَقَلْبِ الْمُحِبِّ فِي الْخَفْتَانِي اور جھکاؤں میں محبوب کے دل کی طرح ہوتا ہے محبوب جو ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے حبیب کے لئے کتنا بھی جھکا لیا کرتا ہے اپنے محبوب کے لئے ایک محب کتنا ہی جھکا لیا کرتا ہے تو انہوں نے کیا فرمایا سُحَیْلْ جو ہے یہ آپ کا مشبہ ہے کاف اداتِ تشبیح ہے کہ وجنتِ الحب جو ہے یہ آپ کا یہ آپ کا کیا ہے یہ آپ کا مشبہ بھی ہی ہے فِي اللون جو ہے یہ آپ کا وجہشب ہے یہ ایک ہو گئی دوسری کیا ہوئی قلبِ الْمُحِبِّ جو ہے یعنی سُحَیْل اب وہی ماتوفل ہے والا مسئلہ ہے وَسُحَیْلُنْكَ قَلْبِ الْمُحِبِّ کیا ہے وَسُحَیْلُنْكَ قَلْبِ الْمُحِبِّ تو سُحَیْل جو ہے یہ آپ کا وجہ مشبہ ہے کاف جو ہے اداتِ تشبیح ہے قلبِ الْمُحِب جو ہے یہ مشبہ بھی ہی ہے فِي الْخَفْقَانِ جو ہے آپ کا وجہشب ہے یہ ہوا آپ کا یہ ہوا کیا آپ کا آپ کا تشبیح ارکانِ تشبیح کو ہم نے پڑھا ٹھیک ہے ارکانِ تشبیح ارکانِ تشبیح کو ہم نے دیکھا اس کے چار ارکان ہوا کرتے ہیں ایک مشبہ ہوتا ہے ایک مشبہ بھی ہی ہوا کرتا ہے مشبہ اور مشبہ بھی ہی کو طرفِ تشبیح کہتے ہیں اس کے بعد ایک اداتِ تشبیح ہوتا ہے اور ایک وجہشب ہوتا ہے انہی کے ادھر الٹا سیدھا آگے پیچھے گائب اور آگے ہونے میں ہم اس کو اقسامِ تشبیح میں بانٹ دیا کرتے ہیں جیسے آپ یہاں پر سب سے پہلے دیکھیں اقسامِ تشبیح کتنی ہیں اقسامِ تشبیح کتنی ہیں تو اقسامِ تشبیح آپ یاد کریں گے سب سے پہلے پانچ ایک جوڑا یہ بنائیں آپ ارمعرسل المعکد المجمل المفصل اور ایک جوڑا یہ ہو جائے گا آپ کا یہ جوڑا نہیں ہوگا کوئی الگ ہی ہو جائے گا تشبیحِ مرسل جیسے ابھی ہم نے پڑا ادات کس کو کہتے ہیں جیسے کاف ہے میں ایک ہی مثال کی ذریعہ سب کو سمجھانے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے آپ دیکھیں ایک ہی مثال سے آپ بھی سمجھنا زید شیر کی طرح ہے شجاعت میں آپ دیکھیں اس میں چاروں ارکانِ تشبیح موجود ہیں زید مشبہ موجود کاف اداتِ تشبیح موجود اصد جو ہے مشبہ بھی ہی موجود فِس شجاعتِ بہادری وجہ شبی موجود ہیں چاروں کے چارے موجود ہیں اس کے حساب سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انہوں نے فرمایا نیچے میں لکھ جاتا ہوں یہ چاروں کے چاروں یہاں پر موجود ہیں تشبیح مرسل تشبیح مرسل کو انہوں نے فرمایا جس میں ادات کا تذکرہ ہو وہ تشبیح مرسل ہے بس ادات کا تذکرہ ہونا چاہیے باقی ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کسی چیز سے اگر ادات کا تذکرہ ہے اداتِ تشبیح موجود ہے تو اس کو بولا جائے گا تشبیح مرسل اور تشبیح المحقد کیا ہے تشبیح المحقد تشبیح محقد وہ ہے جس سے ادات کو حذف کر دیا گیا ہو جس میں ادات کا تذکرہ نہ ہو وہ آپ کا تشبیح محقد ہوگا وہ کون ہوگا آپ کا تشبیح محقد ہوگا جیسے یہاں پر یہ تو تشبیح مرسل ہے لیکن اگر میں کاف کو خدم کر دوں جیسے ہم پیچھے والی ایگزامپل میں کتاب کی ایگزامپلز کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اگر میں کہوں زیدن اصدن فی الشجاعتی زید شیر تو یہاں پر میں کاف ادات تشبیح کا استعمال نہیں کر رہا تو یہ کیا ہوگا تشبیح محقد کیونکہ اس میں ادات تشبیح کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ اس میں ادات تشبیح کو حذف کر دیا گیا ہے آ رہی ہے بات سمجھ میں کچھ ٹھیک ہے کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک اور بات سمجھنے کی ہے پہلے پھر سے مثال میں لکھ دیتا ہوں زیدن کل اصدی فی الشجاعتی یہ تشبیح محرسل یہ جوڑا جو میں نے بنوایا تھا المعرسل اور مؤقت المرسل المعقت ان کا تعلق جو ہے ادات تشبیح سے ہے اگر ذکر ہوگا تو وہ مرسل ہوگا اگر ذکر نہیں ہوگا ادات تشبیح تو وہ مؤقت ہوگا تو وہ کیا ہوگا آپ کا مؤقت ہوگا اس کے بعد دوسرا جوڑا آتا ہے جس کا تعلق ہے مجمل کا مجمل اور مفصل مجمل اور مفصل کا تعلق ہے وجہ شب سے وجہ شب سے زیدن کل اصدی فی الشجاعتی تو وجہ شب کیا ہے شجاعت اگر شجاعت موجود ہے اس کو بیان کیا گیا ہے تو وہ ہوگی تشبیح مفصل یعنی وجہ شب کا تذکرہ ہے بہادری میں آپ بولتے ہیں داریکٹ ایسے کی زید شیر کی طرح ہے لیکن یہ نہ بتائیں کہ بہادری میں تو وہ کیا ہوگا لیکن اگر آپ ذکر کر دیں بہادری کا تو وہ ہوگا مفصل کیونکہ آپ نے وجہ شب کی تفصیل کر دی ہے وجہ شب کی تفصیل کر دی ہے اور مجمل کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو نہ ذکر کرنا اوپر اوپر سے بیان کر دینا تو آپ نے کہا زیدن آسدن ٹھیک ہے زیدن کل آسدی زید آسد کی طرح ہے لیکن آپ نے اس کی بجائے نہ بتلائی تو یہ کیا ہوا مجمل ہوا تو مفصل اور مجمل کا تعلق کیا ہے وجہ شب سے اگر وجہ شب ذکر ہوگی تو وہ مفصل ہوگا اور اگر وجہ شب ذکر نہ ہوگی تو وہ آپ کا مجمل ہوگا تو مرسل مؤقت مجمل مفصل ان دونوں کو الگ یاد کرنا یہ دونوں الگ جوڑا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں وجہ شب الگ جوڑا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں اب یہ مت کہنا اب یہ مت کہنا کہ یہ دونوں جوڑے ان دونوں جوڑے کے خلاف ہیں یعنی مرسل مجمل کے خلاف ہیں مرسل مفصل کے خلاف ہیں یہ نہیں کہنا مؤقت مجمل کے خلاف ہیں مؤقت مفصل کے خلاف ہیں یہ نہیں کہنا ارے بھائی صاحب کو یعنی ایک ہی کہ ایک ہی کلام میں کوئی بات مرسل بھی ہو سکتی ہے مجمل بھی ہو سکتی ہے کوئی بات مرسل بھی ہو سکتی ہے مفصل بھی ہو سکتی ہے کوئی بات موقع بھی ہو سکتی ہے مجمل بھی ہو سکتی ہے کوئی بات موقع بھی ہو سکتی ہے کوئی بات مفصل بھی ہو سکتی ہے یہ دونوں الگ الگ ڈائیمنشن ہیں ٹھیک ہے دونوں الگ الگ ڈائیمنشن ہیں یہ والا جوڑا یہ والے جوڑے کے خلاف نہیں ہے یہ اپنی بہن کے خلاف ہے یہ اپنی بہن کے خلاف ہے مجھے دوسرے گھر سے کیا مطلب ہے میرے گھر میں یا تو بھائی یا بہن یا بھائی یا بہن کسی گھر میں بھائی بہن ہو اس سے مجھے کیا مطلب ہے تو یہ جوڑا اپنے آپس میں اندرونی طور پر ایک دوسرے کے خلاف ہے یہ جوڑا اپنے آپس میں ایک دوسرے کے اندرونی طور پر خلاف ہے لیکن بھائی صاحب یہ والے بھائی صاحب ان سبی کے خلاف ہیں ہی کہ ان سبی کے خلاف ہیں یعنی عدات اور وجہ شب دونوں ختم ہو دونوں ذکر نہ ہو تو اس کو تشبیح بلیگ کہیں گے اب دیکھیں آپ کہیں کہ میں تشبیح بلیگ کو موقت بھی کہہ دوں گا کیونکہ اس میں عدات نہیں ہے میں اس کو مجمل بھی کہہ دوں گا کیونکہ اس میں وجہ شب نہیں ہے نہیں نہیں بھائی صاحب ایسا نہیں کہہ سکتے ہی کہ تشبیح بلیگ یہ دونوں کا مضموعہ ہے دونوں کا کمبنیشن مل کے اس کو نام دیا گیا ہے اگر ایسا نام نہ دینے اگر وہی بات ہوتی گیا ہم اس کو موقت اور مجمل کہنے سکتے تھے تو یہ نئے نام دینے کی ضرورت نہیں تھی سمجھ میں آئی تو تشبیح بلیگ الگ چیز ہے اور اس میں جس میں عدات اور وجہ شب موجود نہ ہو چلیے ہمیں اگزامپل کی طرف چلتے ہیں جو محلف نے اگزامپل دی ہیں تو یہاں پر دیکھیں اَنَكَلْمَائِ اِنْ رَزِیتُ صَفَاءً وَإِذَا مَا سَخِتُكُنْتُ لَحِبَا میں پانی کی طرح ہوں اگر راضی ہوں صفاہن کسم صفائی میں مطلب میرا دل بڑا صاف ہے ٹھیک ہے میرا دل بڑا صاف ہے تو میں پانی کی طرح ہوں اَنَا مُشَبَّح موجود ہے کاف عداتِ تشبیح موجود ہے ماں پانی کی طرح ٹھیک ہے پانی کی طرح مشبہ اور صفاہن وجہ شب بھی موجود ہے یعنی اس میں چاروں کے چاروں موجود ہیں اور چاروں کے چاروں موجود ہوں گے ایک کا مطلب کیا ہے ہم عدات کو ڈھونڈتے ہیں عدات کو کس میں ڈھونڈنے کے لیے کیونکہ مرسل اور موقع کا پتہ لگانا ہے تو جب ہمیں پتہ چلا عدات موجود ہے تو یہ کیا ہوگا مرسل جب عدات موجود ہے تو یہ کیا ہوگا مرسل اور اس کے بعد صفاہ ہمیں وجہ شب بھی مل گئی ہے جب وجہ شب ملی تو ہمیں پتہ چلا یہ کیا ہوگا آپ کا مفصل ہوگا کیونکہ اس میں وجہ شب کا تذکرہ ہے وجہ شب کا تذکرہ ہے اور میں وَإِذَا مَا سَخِتُوا كُنْتُوا لَحِيبَا اور جب میں راضی ناراض ہوتا ہوں تو میں شولہ بن جاتا ہوں یہ والا ٹکڑا الگ ہے لیکن یہی والا ٹکڑا الگ ہے کُنْتُوا لَحِيبَا میں ہو جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کو چھوڑیں پھر اس کے بعد سِرْنَا فِي لَيْلٍ بَحِيمٍ ہم بہت تاریخ رات میں چلے اتنی تاریخ رات قَأَنَّهُ الْبَحْرُ ضَلَامًا وَإِرْحَابًا تو گویا کہ وہ سمندر ہے تاریخی کے حساب سے اور خوفناکی کے حساب سے لَيْلٌ بَحِيمٍ مُشَبَّا کَاف یہ مشبہ نہیں ہے بلکہ ہوں مشبہ ہے اور جو لوٹرا لیل بحیم کی طرف قَأَنَّا جو ہے عداتِ تشبیح موجود ہے جیسے ہی عداتِ تشبیح ہم کو دکھا ہم نے اس کو بول دیا مُعَقَد کیا بول دیا بھائی صاحب عداتِ تشبیح جیسے ہم نے ہم کو دکھا ہم نے اس کو بول دیا مُرْسَل کیونکہ جہاں پر عداتِ تشبیح کا تذکرہ ہوتا ہے وہ آپ کا مُرْسَل ہوا کرتا ہے وہ آپ کا مُرْسَل ہوا کرتا ہے جہاں بھی عداتِ تشبیح کا تذکرہ ٹھیک ہے تو یہ مُرْسَل تو ہو گیا یہ مُرْسَل تو ہو گیا پھر اس کے بعد وَلَامًا وَإِرْحَابًا یہ آپ کا وجہ شب ہے مؤقت اور مفصل بنی کیا بنی مؤقت اور مفصل بنی پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں فَقَأَنَّ لَزَّتَ سَعُدِهِ وَدَبِي بَحَا سِلَتٌ تَمَشَّا فِي مَفَاصِلٍ وَأَسِي وہ کچھ سن رہے تھے گناہ کو ایک گانے کو ایک ساؤنگ کو سن رہے تھے تو کہہ رہے تھے تو گویا کہ اس کی آواز کی جو لذت ہے اس کی آواز جو میرے اندر دھیرے دھیرے سرائت کر رہی ہے وہ اونگ کی طرح ہے تَمَشَّا فِي مَفَاصِلٍ وَأَسِي جو کی میرے جوڑوں میں گھسی جا رہی ہے اونگ جیسے پورے جوڑوں میں چلی جاتی ہے فَقَأَنَّ ہم نے کَأَنَّا کو دیکھا فورا ہم نے کہہ دیا کہ یہ آپ کا کیا ہوگا مرسل ہوگا کیونکہ اداتِ تشبیح یہاں پر موجود ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس عبارت کے اندر لذتِ سوت کو اونگ سے تشبیح دی گئی ہے کس چیز میں دی گئی ہے اس بات کا تذکرہ نہیں ہے یعنی بھائی صاحب وجہ شب موجود نہیں ہے وجہ شب موجود نہیں ہے آدات تو موجود ہے جس کی وجہ سے ہم نے ایک کٹیگری میں اس کو کیا بول دیا مرسل بول دیا موقت ہو نہیں سکتا لیکن وجہ شب کی باری جب دیکھنے میں آئی کہ وجہ شب کو دیکھتے ہوئے یہ مجمل ہوگا یا مفصل ہوگا تو ہمیں پتا چلا وجہ شب موجود ہی نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا یہ بھائی صاحب آپ کا مجمل ہوگا یہ بھائی صاحب کیا ہوگا آپ کا مجمل ہوگا اگلا سوال دیکھیں تو گویا کہ یہ چمکتا ہوا جو سورج ہے نا یہ ایک دینار کی طرح ہے جس دینار کو ایک حددات کے یا مارنے والے کے کلحالے نے خوب پیٹ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ جلتا ہوا پیلا بن گیا ہے برننگ ییلو بن گیا ہے جلتا ہوا بہت زیادہ پیلا بن گیا ہے کیا یہاں پر کوئی صفت دیکھ رہی ہے بھائی صاحب وجہ شب کا انہ کو جیسے ہی ہم نے دیکھا ہم نے اس کو مرسل بول دیا کیونکہ جہاں پر عداد موجود ہوتا ہے ہم اس کو کیا بولتے ہیں مرسل بولا کرتے ہیں لیکن اس عبارت میں وجہ شب موجود نہیں ہے کہ سورج کو دینار کیوں کہا جا رہا ہے پھر سفرائے یہاں پر نہیں لکھا ہوا بھائی کی پیلے پن میں یا پھر چمکنے میں یا پھر سفیدی میں ایسا نہیں لکھا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی وجہ شب موجود نہیں ہے اور جب وجہ میں شب موجود نہیں ہے تو اس کو مجمل کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے بھائی صاحب مجمل کہا جاتا ہے جو گھوڑا ہے وہ دوڑنے میں برکن خاتفن بلکل بجلی کی طرح تیز رفتار ہے تو جواد مشبہ ہے گھوڑے کو کس سے برک رفتار یعنی بجلی کی تشویر دی جا رہی ہے آپ دیکھیں یہاں پر عدات تشویر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کا مؤقت بنے گا لیکن اس میں وجہ شب موجود ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کا مفصل بنے گا تو یہ ٹوٹل کیا ہوا مؤقت مفصل یہ کیا ہوا مؤقت مفصل اس کے بعد شاید اگلی مثال بھی اسی طریقے کی ہے آپ بلندی میں کیا ہیں ایک ستارہ ہیں انتہ کننج میں نہیں کہا گیا تو کاف عدات تشویر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ مؤقت ہو گیا یہ آپ کا وجہ شب موجود ہے بلندی میں اور اسی طریقے سے چمکنے میں جس کی وجہ سے اس کو ہم کیا کہیں گے آپ کا مفصل کہیں گے کیونکہ وجہ شب موجود ہے اگلی مثال جو آپ کی دونوں کی دونوں ایکزام میں آ چکی ہیں این ازمعت ایوہاد الحمامی آپ کہاں جا رہے ہو نحن نبت الربا وانتا الغمامو ہم تو یہ پودے ہیں آپ بادل ہیں تو ہم پودے ہیں ایسے نہیں کہا ہم نحن کا نبت الربا ایسے نہیں بولا وانتا کل غمامے آپ بادل کی طرح ہیں ایسے نہیں بولا یعنی یہاں پر عدات بھی موجود نہیں اور آپ بادل ہیں کس میں وجہ شب بھی موجود نہیں تو یہ کیا ہوگا آپ کا یہ تشویح بلی ہوگا رتہ مار لینا تشویح بلیوہ کی سمجھ میں تو آ رہا ہے سمجھ میں آ رہا ہے دیکھیں کہ اس کی جو خوشب فیل رہی ہے وہ مسک کی طرح ہے یعنی مشک کی طرح ہے اور ان کے چہرے دیناروں کی طرح بلکل روشن شفاف ہیں اور ان کے ہاتھوں کی ہتیلیاں وہ بلکل نرم و گداز ہیں تو یہاں پر ان کو تشویح دی جا رہی ہے لیکن نہ تو کاف عدات تشویح موجود ہے اور نہ وجہ شب موجود ہے اور جہاں پر عدات تشویح بھی نہ ہو وجہ شب بھی نہ ہو تو وہ آپ کا تشویح بلیوہ کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے وہ آپ کا تشویح بلیوہ کہلاتا ہے اب یہاں پر ہم تشویح تمثیل کی بات کریں گے تشویح تمثیل کسے کہتے ہیں اور غیر تمثیل کس کو کہتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں تشویح تمثیل جب ہوگی جب اس میں وجہ شب جو ہے وہ مطلب ایک صورت جو کھینچی جا رہی ہو کئی چیزوں سے ملا کے یعنی کوئی ایک چیز نہ ہو جیسے کش شجاعت بہادری یہاں پر کوئی کئی چیزیں دکھ رہی ہیں آپ کو یعنی اور میں اس کو اور بولتا ہوں تشویح تمثیل وہ ہے جہاں پر وجہ شب کوئی سین کریئٹ کیا جا رہا ہو کوئی منظر کریئٹ کیا جا رہا ہو کئی چیزوں کو ملا کے ایکزامپل سے اور سمجھ میں آئے گا آپ کو ٹھیک ہے ایکزامپل سے آپ کو اور سمجھ میں آئے گا اور غیر تمثیل کیا ہے جب ایسا نہ ہو یعنی غیر تمثیل جبکہ کوئی سین کریئٹ نہ کیا جا رہا ہو وجہ شب میں آپ دیکھیں ان ایکزامپل کو سمجھنے میں انشاءاللہ آپ کو کوئی دکت نہیں ہو گی پہلے آپ کو یہ مثالے دی گئی ہیں یہ آپ کے غیر تمثیل کی مثالے ہیں کس کی مثالے ہیں غیر تمثیل کی مثالے ہیں حالانکہ اس مثال کو بچارے غریب لوگ ایگزامنر لوگ تمثیل کے معانے میں استعمال کرتے ہیں یہ تمثیل کی مثالیں نہیں ہیں بلکہ غیر تمثیل کی مثالیں ہیں تو پہلی مثال دیکھیں ہوا باہر السماحی بلجودی وہ کیا ہے آپ کا سماحت کا اور سخاوت کا جو ہے وہ سمندر ہے فَسْدَدْ مِنْهُ قُرْبَنْ چنانچہ آپ اس سے قریب ہو تَسْدَدْ مِنَ الْفُقْرِ بُعْدَنْ تَسْدَدْ مِنَ الْفُقْرِ فَقْرِ بُعْدَنْ آپ اس سے قریب ہو گئے تو آپ کی غریبی دور ہو جائے گی تو یہ آپ کا غیر تمثیل کی مثال ہے اس کے بعد وَلَيْلِنْكَ مَوْجِ الْبَحْرِ یہاں پر کوئی سین کیریئٹ کیا جا رہا ہے نہیں کوئی سین کیریئٹ نہیں کیا جا رہا ہے ڈائریکلی بس یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی اس سے قربت آپ کو غریبی سے دور کر دے گی وَلَيْلِنْكَ مَوْجِ الْبَحْرِ اَرْخَاسُدُوْ لَهُ اور کتنی ہی راتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمندر کی موجوں کی طرح جن سمندر کی موجوں نے اپنے پردوں کو ڈال دیا ہے عَلَيَّ مُجْ پَرْ بِعَنْوَاعِ الْحُمُومِ الْيَبْتَلِي ٹھیک ہے الگ الگ طرح کی مصیبتوں کو تاکہ وہ مجھے آزمائیں الگ الگ طریقے کی پرشانیوں کے ساتھ تاکہ وہ مجھے آزمائیں ٹھیک ہے چوچرانچے یہ بھی آپ کا غیر تمثیل کی مثال ہے کس کی مثال ہے غیر تمثیل کی مثال ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر شروع ہوتی ہے آپ کے تمثیل کی مثال اور یہاں پر آپ کو کیسے سین کریئٹ کیا جا رہا ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گا وَلْمَا أُوْ يَفْسِلُ بَيْنَ رَوْزِ الزَّهْرِ فِي الشَّتَّئِنِ فَسْلَا اور جو ہے باگیچی میں ٹھیک ہے باگیچے کی فولوں کے باگیچے میں پانی الگ کر رہا ہے فِسْشَتَّئِنِ ٹھیک ہے دو دو حصوں کو فصلہ الگ الگ کر رہا ہے یعنی خیت دیکھائیں نا آپ نے یہاں پر ایک خیت ہے یہاں پر دوسرا خیت ہے اور بیچ میں سے پانی نکل رہا ہے اگر آپ اوپر سے ڈراؤن کیمرے سے تصویر کھیچیں گے تو آپ کو کیسا لگے گا یعنی ادھر آپ کا ہریالی ادھر ہریالی ادھر کھیت ہے ادھر کھیت ہے بیچ میں سے پانی جا رہا ہے ٹھیک ہے بیچ میں سے میں کہہ سکتا ہوں کوئی دریہ جا رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ گویا کہ ایسا سین کریئٹ ہو رہا ہے ایسا سین کریئٹ ہو رہا ہے کا بِسَاتِ وَشِّن جَرَّدَتْ اَعِدُ الْقِيُونِ عَلَيْهِنَ اسْلًا یعنی ایک خوبصورت منقص چادر ہے ایک خوبصورت منقص چادر ہے بیچ میں آپ نے تلوار کو رکھ دیا آپ دیکھیں سین کریئٹ کیا جا رہا ہے کیا کریئٹ کیا جا رہا ہے سین کریئٹ کیا جا رہا ہے تو سین جو کریئٹ کیا جا رہا ہے یعنی تشبیح اسی چیز میں دی جا رہی ہے تو یہ کیا ہوا آپ کا یہ آپ کا کیا ہوا تشبیح تمثیل ہوا یہ تین مثالیں یہ بھی آسانی سے یاد ہو جائے گا ایک مثال یہ ہو گئی آپ کی اس کے بعد اگلی مثال یہاں پر دیکھیں متنبی فی صحیف الدولہ متنبی نے صحیف الدولہ کی متعلق فرمایا متنبی صحیف الدولہ کی بارے میں فرماتے ہیں لشکر آپ کے دونوں طرف ایسے ہلا رہی ہیں جیسے یہاں پر بادشاہ چل رہا ہے اور اس کے دونوں میمنہ اور میسرہ جن کو نام دیا جاتا ہے میمنہ اور میسرہ چل رہی ہیں میمنہ مسرہ مطلب دائن جانب کا دستہ بائن جانب کا داستہ اس کے طرف چل رہا ہے تو وہ ایسے ہلتا ہوا جا رہا ہے لشکر اس کی مثال کیسے دی جیسے کہ اقاب پرندہ اپنے دونوں بازوں کو پھڑا پھڑاتا ہے دونوں بازوں کو پھڑا پھڑاتا ہے تو آپ صحیف الدولہ بیچ میں ہیں آپ کے دونوں بازوں میں دستے لگے ہوئے یعنی ملٹری فورسز آپ کے پاس لگی ہوئی ہیں یہاں بھی دیکھیں سین کریئٹ کیا گیا یہاں بھی دیکھیں سین کریئٹ کیا گیا ٹھیک ہے منظر کریئٹ کیا گیا چلانچ یہاں آپ کا تشبیح تمثیل ہوا وَكَأَنَّ الْحِلَالَ نُونُ الْجَيْدٍ غَرِقَتْ فِي صَحِیفَةٍ ذَرْقَاءَ تو گویا کی چاند جو ہے یہ چاندی کی مچھلی کی طرح ہے چاندی کی مچھلی کی طرح ہے وہ چاندی کی مچھلی کی طرح غَرِقَتْ فِي صَحِیفَةٍ ذَرْقَاءَ جس کو ایک نیلی پلیٹ میں دال دیا گیا ہو آپ دیکھیں اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں ایک نیلی پلیٹ ہے اور اس میں چاندی کی مچھلی میں نے ایسے ڈال دی ہے مچھلی ایسی ہوتی نا چاندی کی مچھلی تو اسی کو بول رہا ہے آسمان میں اوپر دیکھو آسمان نیلا نیلا آسمان نیلا نیلا اس میں چاند دکھ رہا ہے تو گویا کی ایسے ہے جیسے کی ایک پلیٹ میں ہم نے چاندی کی مچھلی کو ڈال دیا ہو اور چاندی کی مچھلی تو بھائی صاحب سفید ہی ہوگی کیا ہوگی سفید ہی ہوگی تو یہاں پر بھی آپ کا سین کریئٹ کیا جا رہا ہے یہاں پر بھی جو ہے آپ کا سین کریئٹ کیا جا رہا ہے اس مثال کو بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں اس مثال کو بھی آپ اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں یہ ہوا آپ کا تشبیح تمثیل اور اسی طریقے سے تشبیح غیر تمثیل اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں پر سین کو کریئٹ کیا جائے گا وہ ہوگا آپ کا تشبیح تمثیل اور جہاں پرسین کریئٹ نہیں کیا جائے گا وہ ہوگا آپ کا تشبیح غیر تمثیل اس کے بعد ایک اور تشبیح کی قسم آ رہی ہے وہ تشبیح کی قسم کیا ہے وہ ہے آپ کا تشبیح زمنی یہ کیا ہے آپ کا تشبیح زمنی اب تشبیح زمنی کس کو کہتے ہیں اب تشبیح زمنی کا مطلب موٹے طور پر یہ سمجھیں کہ ایسی تشبیح جو الفاظ سے تو نہیں دیکھتا کہ اس میں تشبیح دی جا رہی ہے الفاظ سے نہیں دیکھتا یعنی مشبہ نہیں ہوتا اس میں مشبہ بھی ہی نہیں ہوتا مشبہ بھی ہی نہیں ہوتا جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لیکن اگر آپ اس کے مفہوم کو دیکھو گے اگر آپ اس کے معنی کو دیکھو گے تو آپ کو پتہ لے گے گا ضرور یہاں پر تشبیح دی جا رہی ہے اور اس تشبیح کو کیوں لایا جاتا ہے اس کو بھی دیکھیں گے تو تشبیح زمنی کیا ہے تو تشبیح زمنی کے بارے میں فرمایا اس کو عربی میں یاد کر لینا جو تعریفیں ہیں چاہیں تشبیح تمثیل کی تعریف وہ بھی عربی میں یاد کر لینا اس سے پہلے محکد مرسل مفصل مجھول ان کو بھی عربی میں یاد کر لینا عربی میں یاد کرنا چاہئے تعریفیں ٹھیک ہے تو تشبیح زمنی کیا ہے وہ تشبیح ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بھی ہی جو عام تشبیحات ہوتی ہیں اس کی طرح اس میں نہیں رکھا جاتا ہے بل یلمحان فی ترکیب بلکہ ترکیب کو دیکھنے کے بعد مفہوم کو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پر جو ہے تشبیح دی جا رہی ہے بلکل ظاہری طور پر نہیں ہوتا لیکن لگتا ہے یاد یہاں پر تشبیح دی جا رہی ہے اور یہ تشبیح زمنی کا فائدہ کیا ہے آپ دیکھیں ایک سوال ایسے بھی بن سکتا ہے یہ والا پوچھا جائے یہ عبارت پوچھ جائے گی یہ تشبیح کی وہ قسم جس کو لائے جاتا ہے وہ کونسی قسم ہے تشبیح زمنی ہے تشبیح تمثیل ہے تشبیح مقلوب ہے کونسی تشبیح ہے یہاں سے پورا ایک سوال بن سکتا ہے تو وہاد ان نو اور اس کو کیوں لائے جاتا ہے لیوفیدہ تاکہ یہ فائدہ دے ان الحکم اللذی اسندہ علی المشبہ کہ مشبہ کی طرف جس بات کی نسبت کی گئی ہے وہ ممکن ہے مشبہ کی طرف جس بات کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ ممکن ہے ابھی آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے کیا ممکن ہے کیا ممکن ہے یعنی پہلے والا کلام ایسا ہوتا ہے پہلے والا کلام ہوتا ہے کیا کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا تم کیا کہہ رہے ہو سمجھ میں نہیں آرہا ہے ہمیں کیا کہہ رہے ہو سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آدمی دوسرا جملہ لے کے آتا ہے دوسرا جملہ لے کے آتا ہے کہ دیکھو ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے تو یہ بتانے کے لیے لاتا ہے کہ پہلے والا جو تم یقین نہیں کر پا رہے تھے اس کو مانو ایسا ہوتا ہے اب اس کو ایگزامپل گزریہ ہم دیکھیں گے پہلے مثال دیکھو انہوں نے فرمایا لا تنکری آتلالکریم من الغنا کہ تم منع مت کرو اے میری محبوبہ اے تنکری کہ آپ تک کسے کہتا ہو لا تنکری تم منع مت کرو کہ کوئی کریم جو ہے مالدار نہیں ہو سکتا یعنی انہوں نے کیا کہا کہ یار ایک آدمی سخی تو بہت ہے لیکن مالدار نہیں ہے آپ بتاؤ اللہ کے نبی کتنے سخی تھے کیا مالدار تھے نہیں کیوں نہیں تھے کیونکہ جتنا آتا تھا سارا واپس کر دیتے تھے اب یار کسی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کوئی انسان مالدار نہ ہو وہ سخی کیسے ہو سکتا ہے وہ تو ہماری زبان میں دل کا سخی ہونا بھی ایک الگ بات ہے کیسے ہو سکتا ہے اور اس کے بڑی ایگزامپل ہمارے نبی ہیں محمد الرسول اللہ وہ مالدار اس لیے نہیں تھے چار روپے آج آئے چار خرچ کر دیا کرتے تھے آپ کی بیویوں کا مسئلہ کیا تھا آپ کی بیویوں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال کا خرچہ دے دیا کرتے تھے لیکن وہ فوراں خرچ کر دیتی تھی پھر بھوکے رہنا پڑتا تھا چولے نہیں جلتے تھے وہ ان کی بیویاں بھی سخی تھی تو اس سمجھ میں آیا تو کسی کو یار یقین نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے مثال دیا اچھا سنو جو سیلاب ہوا ہوتا ہے وہ اونچی جگہ کے مخالف ہوا کرتا ہے اونچی جگہ پہ پانی رکنا چاہیے لیکن اونچی جگہ پہ پانی نہیں رکا کرتا ہے بلکہ پانی لگاتار گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے ایسا نہیں کہ پانی وہاں پر نہیں آتا اونچی جگہ پہ پانی آتا ہے لیکن رکتا نہیں ہے اسی طریقے سے یہ جو سخی انسان ہے یہ مالدار نہیں ہے کیونکہ پانی کیونکہ اس کے پاس جو مال روپیہ وہ رکتا ہی نہیں ہے سمجھ رہے ہیں تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو بات ہم نے کہی ہے مشبہ کے تعلق سے وہ صحیح ہیں انہوں نے ایک اگزامپل لے کے آئے یہ مشبہ ہو گیا پورا یہ مشبہ بھی ہو گیا اور یہ آپ کا کیا ہو گیا تشبیح زمنی کی مثال ہو گئی پھر اس کے بعد قد یشیب الفتہ و لئیس عجیبا کبھی جوان بھی بوڑا ہو جاتا ہے اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے مطلب مثال کی طور پر میں کہہ سکتا ہوں شابہ شیبیح کے معنی یہ بھی آتے ہیں بالوں کا سفید ہو جانا کبھی جوان بھی بوڑا ہو جاتا ہے جوان کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں اور یہ کیوں کہ عجیب بات نہیں ہے یہ ہر عجیب بات کر رہے ہو عجیب بات کر رہے ہو آپ ہمیں سمجھ میں نہیں آرہی آپ کی بات کہ جوان بوڑا ہو جاتا ہے جوان بوڑا کیسے ہو جائے گا جوان جوان ہے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ابھی ڈالیا بلکل تر ہوتی ہیں مطلب ابھی پورے طریقے سے پکی نہیں ہوتی ہیں وہاں پر بھی جو ہے آپ کا پھول نکل آتا ہے ہم پھول بولتے ہیں جیسے ایک عام کا ہوتا ہے عام کے شروعات میں بھاور آتا ہے جو شروعات ہی بلکل ہوتا ہے کیا بولتے ہیں آپ آپ کی زبان میں سب کا لگ لگ ہوگا لیکن وہاں پر ایک کلی نکل آتی ہے کیا نکل آتی ہے کلی نکل آتی ہے خوشک میں مطلب ابھی جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ بہت سارے درخت میں ابھی پورے طریقے سے پکا نہیں ہے بلکل چھوٹا سا ہے لیکن اس میں پھل آگیا ہے پھل آگیا ہے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے بلکل ذرا چھوٹا ہے کوئی درخت ابھی اس لائق نہیں کہ وہاں پر پھل آ جائیں لیکن پھل آ جاتا ہے کسی ٹہنی میں پورے درخت کے کسی ٹہنی پر درخت فل نہیں آ رہا ہے لیکن ایک ٹہنی پر آ جا رہا ہے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے تو اسی کو ثابت کرنے کے لیے پہلی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ہم نے مثال دے دی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے جوان بوڑے ہو گئے ہرے بھائی سب یہ جوان تو بوڑے ہو گئے کیونکہ ان کے بال ابھی سے سفید دکھ رہے ہیں ان کے بال ابھی سے سفید دکھ رہے ہیں تو یہ کیا ہوا آپ کا تشبیح زمنی ہوا یہ کیا ہوا تشبیح زمنی ہوا یہ والی اگزامپل سب سے زیادہ آتی ہے اور ان اگزامپل کا اچھے سے یاد کر لینا ابو تیب المتنبی نے کیا فرمایا جو رسوہ ہوتا ہے لگاتار رسوہ ہوتا ہے اس کے لیے رسوائی آسان ہو جاتی ہے لگاتار جو بیزت ہوتا ہے اس کے لیے بیزتی ڈس رسپیکٹ جو ہے اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے کہہے ہیں یہ بات تو غلط ہے اس کے لیے آسان کیسے ہو جائے گی وہ تو بیچارہ پرشان ہو جائے گا لگاتار اس کو برباد کرے لے رہے ہو لگاتار اس کو شیم کر رہے ہو لگاتار بیزتی کر رہے ہو کہا اچھا نہیں سمجھ میں آری بات جو مردہ ہو چکا ہے اب اس کو کتنا بھی زخم دے دو اب اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جو آلریڈی بیزت ہے اس کو بیزت کر کے آپ بیزت نہیں کر سکتے جو آلریڈی بیزت ہے اب اس کے لیے ڈیرگوریٹری ورڈس بولنے سے وہ بیزت نہیں ہو جائے گا اس بات کو سکھانے کے لیے یہ تین مثالیں ہوئے اور یہ مثال کر رٹہ فیکیشن کر لینا اگر سمجھنا ہے کچھ رٹے کی ضرورت بھی ہوتی ہے سمجھ میں نہیں ہوتا ہے کہ سمجھ میں آگیا ہو بھائی ہم سمجھ میں آگیا ہم نکال لیں گے بھائی رٹہ مارو یہ نہیں کی یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آرہی ہیں اس میں بھی سوچنا پڑ رہا یہ کہاں پر ہے اس طرح کی باتوں کو میں کہتا ہوں وہ لوگ کامیاب ہوتے جیسے یہ اگزامپل دے کہ فوراً مائنڈ میں اس تک کر گیا یہ فلاں کی مثال ہے تب جا کے کامیاب ہوگے یہ نہیں کی اس طرح کی ایک مثال میں نے یہ والی مثال دے دی اور آپ کو دس گھنٹہ سوچنا پڑ رہا ہے یہ تشبیہ زمنی کی ہے تشبیہ مخلوب کی ہے اس کی مثال ہے ایسے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے کام نہیں چلے گا مثال آتے ہی فوراً آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے چرانچہ یہاں پر دیکھیں چوتھی مثال کیا ہے میرا شیر ان کے جگہ میں ان کے لیے بلکل فٹ بیٹ گیا میرا شیر ان کی جگہ پہ بلکل فٹ بیٹ گیا کہا اچھا یہ کیسے ہو گیا کہا اچھا یہ بات نہیں ہے گرچہ میرا شیر اچھا نہیں تھا لیکن ان کی تاریف اگر گردن خوبصورت ہو جید اگر خوبصورت ہو تو برا ہار بھی اچھا لگا کرتا ہے بدصورت ہار بھی اچھا لگا کرتا ہے تو آپ اتنے اچھے ہو گرچہ میرا شیر اچھا نہیں تھا لیکن میرا شیر جو ہے فٹ بیٹ گیا فٹ بیٹ گیا بہت اچھا رہا آج کے ٹائم پہ کیوں کیونکہ آپ بہت اچھے ہو اس کی ایکزامپل انہوں نے دیئے مشبہ ہے یہ مشبہ بھی ہی ہے یہ سخابت تو آپ کے زبان سے جلک رہی ہے اچھا زبان سے جلک رہی ہے یہ سخابت یا شخابت کو نہیں شرافت کہیں گے یا آپ کے بولنے سے ہی پتا چلتا ہے بڑے لوگ ہو آپ اچھے لوگ ہو آپ شریف ہو ایسا نہیں ہوتا کیسی باتیں کر رہے ہو کسی کے بولنے سے پتا لگ جائے گا وہ شریف ہے کہ اچھا نہیں پتا آپ کو گھوڑا کتنا اچھا ہے اچھے گھوڑے کی جو وضاحت ہوتی ہے جو پہچان ہوتی ہے وہ ان کی آوازوں سے ہو جاتی ہے وہ اس کی آواز سے ہو جایا کرتی ہے ٹھیک ہے اس کی آواز سے ہو جایا کرتی ہے کلیر ہے یہ ہوا اب دیکھیں ہم اگراز تشبیح کو پڑھیں گے حالانکہ اب تشبیح مقلوب آگے موجود ہے اور شہر تشبیح مقلوب اس کا لاشت ہے ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے پہلے اگراز تشبیح کو ہم پڑھ لیتے ہیں اگراز تشبیح کیا ہیں پہلے آپ دیکھ لیں بیان و امکان المشبہ یعنی یہ بیان کرنے کے لیے آتی ہے کہ جو مشبہ کی طرف جس چیز کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ ممکن ہے بیان و امکان المشبہ یعنی مشبہ کی طرف جو چیز بیان کی گئی ہے مثال سے بھی آپ اچھے طریقے سمجھ جائیں گے وہ ممکن ہے جیسے کہ اور یہی غرض جو ہے کس میں پائی جاتی تھی تشبیح زمنی میں یعنی پہلی غرض جو ہے وہ تشبیح زمنی میں پائی جاتی تھی آپ پہلے یاد کریں امسلہ کو پہلے یاد کرنے سے پہلے پہلے یہ یاد کر لینا الگ سے لکھ لینا غراز تشبیح کون کون سی ہیں نمبر ایک بیان و امکان المشبہ نمبر دو بیان و حال المشبہ حال کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے مشبہ کو بطایا کہ مشبہ ایسا ہے لیکن اب آپ تشبیح اس لیے لا رہے ہیں تاکہ آپ اس کی حالت کو بتلا سکیں کہ اصل میں ہے کیسا یعنی تشبیح اس لیے لا رہے ہیں تاکہ ہم اس کی ڈسکرپشن بیان کر دیں فور دی ڈسکرپشن اور مشبہ ٹھیک ہے ڈسکرپشن بیان کرنے کے لیے اس کی بارے میں بیان کرنے کے لیے اس کی حالت دکھانے کے لیے ٹھیک ہے تو پہلا کیا ہوا اغراض تشبیح بیان و امکان المشبہ دوسرا بیان و حال المشبہ تیسرا کیا ہے بیان و مقدار حال المشبہ اب کیا ہے یعنی جو حالت ہے وہ کتنی زیادہ حالت ہے اگر کوئی گصہ ہے تو گصہ کی مقدار کتنی زیادہ ہے یہ دکھانے کے لیے تو پہلا کیا ہوا بیان و امکان المشبہ دوسرا ہوا بیان و حال المشبہ دیسرا کیا ہوا بیان و مقدار حال المشبہ یہ اچھے طریقے سے لکھ لینا پورا کر کے یہ حال ہی حال ہی کر کے نہ لکھنا بلکہ حال المشبہ کر لینا بیان و حال المشبہ کر کے اپنے اس میں ایک الگ کاؤپی میں لکھ لینا فہت فائدہ دے گا پھر اس کے بعد تقریر و حال المشبہ یعنی مشبہ کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے دیکھیں امکان آپ کو ایک سا لگے گا تھوڑا سا فرق ہے جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں خبر میں امکان المشبہ میں ایک بندہ بس ڈوٹ میں تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن تقریر میں آتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے ایک بندہ انکار کر رہا ہوتا یہ ہوئی نہیں سکتا نہیں ہو سکتا تب اس کو دکھانے کے لیے آتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے آپ کیوں نہیں ہو سکتا یہ فرق ہے امکان المشبہ کا کیا فرق ہے وہاں پر انسان ڈوٹ میں ہوتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن تقریر میں وہ انکار کر رہا ہوتا ہے نہیں ہو سکتا یہ تو اس کو ثابت کرنے کے لیے تو یہ کیا ہے ہم اس کے لیے کیا لیں گے ثابت کرنے کے لیے اور پھر اس کے بعد یہ ایک ہی میں ڈال دیا گیا ہے تذیر المشبہ اور تقویر المشبہ یعنی کبھی مشبہ کو خوبصورت بنانے کے لیے یعنی مشبہ جب بول رہے ہوتے ہیں تو وہ بدصورت ہوتا ہے لیکن اس کے لیے تشبیح ایسی لے لی جاتی ہے کہ اس کو خوبصورت بنا دیا جاتا ہے جب بول رہے ہوتے ہیں مشبہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کے لیے تشبیح ایسی لے دی جاتی ہے کہ اس کو بدصورت بنا دیا جاتا ہے چنانچہ آپ دیکھیں تو میں پھر سے کہوں گا کہ ان اغراض تشبیح کو اچھے سے یاد کر لینا وہ اغراض تشبیح کیا ہیں اگزامپل سے پہلے نمبر ایک آپ کا بیان و امکان المشبہ آئے گا دوسرا بیان و حال المشبہ آئے گا تیسرا بیان و مقدار حال المشبہ آئے گا چوتھا تقدیر تقریر و حال المشبہ آئے گا یہ پانچ ہو گئے اور چھٹا یہ کتنے ہو گئے چار ہو گئے پانچ ماہ کیا ہوا تزین المشبہ اور چھٹا کیا ہوا تقبیح المشبہ جن کو ایک ہی میں بیان کر دیا گیا ہے یہ سب سے پہلے یاد کر لیں اس کے بعد انہوں نے اگزامپل دی ہے ایک انسان قریب ہے افات غریبوں کے کمزور لوگوں کے اور اپنے کمپیٹیٹر سے بہت دور ہے مطلب جو کمپیٹیٹر لوگ ہیں ایک خرچ کرنے والا کمزور سے بہت قریب ہے لیکن جو اس کے کمپیٹیٹر ہیں ان سے بہت دور ہے وہ اس کے مقابل بھی نہیں جتنا جیسے رتن ٹاٹا ہے جتنا یہ خرچ کرتے ہیں اڈانی اڈانی ان کے آس پاس بھی نہیں یعظیم پریجنی بھی بہت خرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ قریب ہیں لوگوں کے اب کیا ہوا کہ آپ قریب بھی بول رہے ہو اور بول رہے ہو دور بھی بول رہے ہو شاسیوں ان کے معنی ہوتا ہے دور یہ کیسے ہو گیا یار یہ ممکن ہے کہ ایک انسان قریب بھی ہو دور بھی ہو کہا اچھا پتہ نہیں ہے لیکن اس کی روشنی رات میں چلنے والے جماعت کے لیے دستے کے لیے بہت قریب ہیں سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی بات یہ اگزامپل دے رہی ہیں یہ کس کے لیے ہے بھائی صاحب بیانو امکان المشبہی بیانو امکان المشبہی یہ یاد کر لینا یہ بہت طریقہ ہے یہ ہمارے سلویس میں لوگ ہیں یہ کس کا ہے بہت طریقہ ہے یہ بھی ہمارے سلویس میں ہے پی ایش ڈی میں آیا تھا جینیو کے پی ایش ڈی میں آیا تھا وقالا نابی غدو بیانی نابی غدو بیانی نے فرمایا کہ انکا شمسن والملوکو کواکی کہ انکا شمسن والملوکو کواکی اذا تلعت لم یبدو منہن کاؤکبو گویا کہ آپ سورج ہیں اور دوسرے بادشاہ جو ہیں وہ ستارے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا اسی بات ہے آپ سورج دوسرے دوسرے جو بادشاہ ہیں وہ کیا ہیں وہ ستارے ہیں جب آپ آ جاتے ہیں تو سارے کے سارے غروب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو گویا کہ تشبیح کہاں بھی جاری آپ کو سورج بتلایا جا رہا اور دوسرے بادشاہوں کو ستارہ بتلایا جاری حالت بتائی نہیں جاری حالت بتائی جاری آپ کہہ دیتے کہ آپ سب سے بڑے ہو آپ سب سے بڑے ہو تو اتنی بات نہیں آتی آپ نے بڑا بنا دیا لیکن آپ بعد میں بتا رہے ہو کہ آپ کی حالت کیا ہے آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ سورج ہیں دوسرے ستارے ہیں جب سورج آتا ہے تو ستارے دکھتے نہیں ہیں یہ حالت بتائی گئی ہے تو کیا ہوا یہ بیان و حال المشبہی بیان و حال المشبہی مشبہ کی بادشاہ کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے اور اس میں مشبہ صرف بادشاہ نہیں ہے بلکہ جہاں ملوک بھی ہیں اور کان نکابی ہے یعنی کابی ہے کاف آپ بھی ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر دیکھیں قالن متنبی فی وصفی حسدین تو متنبی نے ایک شیر کی صفت کرتے ہوئے بیان فرمایا میں نے شیر کو دیکھا تو اس کے آنکھیں ایسی لگیں کہ ایک تاریکی میں تاریکی میں کوئی جماعت آگ جلا رہی ہے یعنی دور سے شیر کو دیکھا ایسی آنکھیں انگارہ بنی ہوئی لہب بنی لہیبہ بنی ہوئی ہیں بلکہ شورے مار رہی ہیں اس کی آنکھیں تو میں نے کہا جیسے کوئی تاریکی میں آگ جلا رہا ہو ایسی تھی شیر کی آنکھیں تو اس میں کیا بتایا کہ شیر کی غصہ کو یا شیر کی آنکھوں کے رنگ کو بتلایا جا رہا ہے کہ ان کی مقدار کیا تھی کتنی زیادہ بھڑک رہی تھی کتنی زیادہ غصہ میں تھا شیر تو یہ کیا ہوا بیان و مقدار حال المشبہی بیان و مقدار حال المشبہی یہ کیا ہوا بیان و مقدار حال المشبہی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اور وہ جو لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی مراد کو پورا نہیں کر سکتے ان کی مثال تو گویا کی ایسے ہے ایک انسان کے جو دور بیٹھا ہوا ہے کوئے سے دور بیٹھا ہوا ہے پانی سے دور بیٹھا ہوا ہے صرف اپنی ہتیلیوں کو فیلا رہا ہے اس کو لگتا ہے پانی اس تک پہنچ جائے گا حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے تو ایسے ہی یہ لوگ ہیں یہ کوئی ان کے پاس چل کے نہیں جائے گا یہ کوئی یعنی آپ کو پلانے ہی سکتا پلانے کی طاقت تو صرف اللہ ہمیں ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے یہ مثال دیئے کیا ثابت کرنے کے لیے کیونکہ یہ لوگ تو انکار کر رہے تھے اور نہیں ہمارے ولی جو ہے ہمیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں ہمیں اولاد دیتے ہیں ہمارے جو مردار ہیں جو لٹے ہوئے ہمارے جو بت ہیں ہمارے یہ یہ الگ الگ بت ہیں یہ ہمیں دیتے ہیں کہا نہیں دیتے ہیں نہیں دے سکتے مثال سے سمجھو مثال تمہاری ایسے ہے تو تقریر کا مطلب میں نے سمجھایا کہ پہلا والا جو امکان تھا اس کا مطلب کیا ہے وہاں پر انسان بس دوٹ میں ہے لیکن یہاں پر تو انکار کر رہا ہے وہ منع کر رہا ہے فیکٹ کو انکار کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کا مثال کیا لی تقریر و حال المشبہ اور پانچ میں اچھٹی مثال کیا ہے ایک انسان جو کہ آپ کا سولی پر چڑھا ہوا ہے سولی پر اس کو چڑھا دیا گیا ہے تو سولی پر چڑھنا بری چیز ہے لیکن انہیں تشبیح بیان کے اس کو کیا بنا دیا سولی پر چڑھا ہوا ایسا انسان سولی پر کیسے چلتے ہیں یہ ہاتھ فیلے ہوئے یہ ہاتھ فیلے ہوئے تو انہوں نے فرمایا آپ نے اپنے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو ایسے فیلایا ان کی جانب گویا کہ آپ دونوں کو ہتیہ دے رہی ہیں لوگوں کو غریبوں میں روپیے پیسے بانٹ رہے ہیں ان میں آپ جو ہے دان کر رہے ہیں تو گویا کہ خوصورت بنا دیا نہیں بنا دیا ایک بری شکل کو خوصورت بنا دیا تو یہ ہوا آپ کا تزیین المشبہ کوئی اپنی بیوی کے بارے میں کہے گا وہ مو کھولتی ہے کیا لگتی ہے کیا مست لگتی ہے وہ مو کھولتی ہے کیا مست لگتی ہے لیکن بائیزہ وہ مست نہیں لگوا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں وہ مو کھولتی ہے اور کریں اللہ تغیرے کبھی نہ کھولے فَمَنْ لَوْرَئِتَهُ اپنا مو کھولتی ہے آپ کو ہی لگے گا یہ تو وی وی کے مو کی بات بتا رہے ہیں بتائیں کہ ہوت اچھے یہ اچھا ہے اس کی یہ وہ ٹھیک ہے کیا لگتی ہے گالوں میں وہ آ جاتے ہیں گڑے آ جاتے ہیں ایسا کچھ بولیں گے لیکن نہیں فَمَنْ لَوْرَئِتَهُ اگر آپ اس کو دیکھ لو تو 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 آپ گمان کریں گے جہنم کا دروازہ کھولا جا رہا ہے سمجھے نہیں تو گویا کی ایک خوبصورت حالت کو تشویح دے کے انہوں نے بابا من النار یفتح کی تشویح دے کے اس کو بدصورت بنا دیا کیا بنا دیا بدصورت بنا دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ایک ایگزامپل نموزج میں سے بھی ہم دیکھ لیں گے نموزج میں سے آپ مثال دیکھیں یہاں پر دیکھیں ہم نے دیکھا کتنے ہی باپ ان کو مقام و مرتبہ ملا اپنے اس بیٹے کی وجہ سے جو بلند تھا بلند تھا کہا رہا اسے کیسے ہو جائے گا کہ بیٹے کی وجہ سے باپ کا مقام و مرتبہ مل جائے کہ اچھا پتہ نہیں ہے آپ کو ممکن ہے یہ سب جیسے کی محمد الرسول اللہ جو ایک پوتے بیٹے ہیں ان کے ذریعہ عدنان کو جو مقام و مرتبہ ملا ہے عدنان کی شخصیت میں یا عدنان خاندان کی شخصیت میں جو بڑھوتری آئی ہے وہ کس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ کیا ہوا یہ آپ کا بیان و امکان المشبہی یہ کیا ہوا آپ کا بیان و امکان المشبہی اس کے بعد اراک اللذی جود ایلئی کا مسیرہ کہ انک بحرن والملوک جداولو میں دیکھتا ہوں کہ تمام تمام لوگ جتنے بھی جن کو بھی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام کے تمام آپ کی طرف چلے آ رہی ہیں چلے آ رہی ہیں تمام حاجت مند آپ کے در پہ چلے آ رہی ہیں کہ انک بحرن والملوک جداولو تو گویا کہ آپ سمندر ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں یعنی اگر آپ نہر سے تھوڑی ضرورت پوری کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت پوری پانی کی ضرورت ہو تو آپ کو سمندر کی طرف جانا پڑے گا تو اس میں کیا بتانا مثال کے طور پر کیا ہے یہاں پر یہ ہے آپ کا بیان و حال المشبہی کیا ہے یہ بیان و حال المشبہی تو یہ ایکزامپل آپ اچھے سے یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے پھر سے میں بنانے کی کوشش کروں گا اگراز التشبیح کون کون سی آئیں آپ کے اگراز التشبیح آپ کی آئیں ہیں آپ سب سے پہلے بیان و امکان المشبہ آیا تھا یہ کون سا آیا تھا بیان و امکان المشبہ آیا تھا پھر اس کے بعد بیان و حال المشبہ بیان و مقدار حال المشبہ پھر اس کے بعد تقریر و حال المشبہ تو تین میں کیا آیا بیان 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 چوتھے میں تقریر پانچ میں میں تزیین یعنی خوبصورت بنانا بیوٹی فائنگ دا اسی طریقے سے اس کے بعد کیا آیا آپ کا تقبیح المشبہی اب اس کے بعد شاید تشبیح کا لاشت مسئلہ ہے وہ ہے تشبیح مقلوب وہ کیا ہے تشبیح مقلوب ایک ویڈیو میں ہم استعارہ کو قبر کریں گے استعارہ وہاں پہ بھی کافی ٹاپک ہیں اسی طریقے سے آج ہی میں انشاءاللہ محسنات بدیہ پہ پوری ویڈیو ختم کرنے کی کوشش کروں گا آپ کو پورا لیکچر دوں گا تو تشبیح مقلوب میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ اصل کیا ہے تشبیح میں کہ مشبہ بہی میں مشبہ بہی میں جو ہے آپ کی وجہ شفت زیادہ ہونا چاہیے جیسے زیدن کل آسدی زید شیر کی طرح ہے تو بہادری کی جو صفت ہے وہ شیر کے اندر زیادہ ہونا چاہیے لیکن اس میں الٹا کر دیا جاتا ہے اسی کو تشبیح مقلوب کہا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ تشبیح مقلوب اس کی بھی تعریف آپ عربی میں یاد کر لینا وہ مشبہ کو مشبہ بہی بنا دینا مطلب الٹا کر دینا جس کو تشبیح دینا چاہیے جس سے دینا چاہیے آپ الٹا کر دیں یہ بات جانا ہے یعنی یہ جاہر کرانے کے لیے کہ جو وجہ شب ہے مشبہ کے اندر وہ بہت زیادہ ہے وجہ شب جو مشبہ کے اندر ہے وہ بہت زیادہ ہے چلیئے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں تین مثالیں اگزامپل دیکھ کے ہم آگے بات کو بڑھائیں گے اور محمد بن وحیب الحمیری فرماتے ہیں خلیفہ کی تعریف کرتے ہوئے صبح روشن ہوئی گویا کہ صبح کی روشنی جو ہے اس کی چمک کیا ہے کس کی طرح ہے خلیفہ کے چہری کی طرح ہے جب وہ ہستا ہے الٹا ہوا نہیں ہوا یعنی صبح کی چمک کو صبح کی روشنی کو تشبیح دی جا رہی ہے خلیفہ کے چہرے سے حالکہ خلیفہ کے چہرے کو تشبیح دینا چاہیے یہ یاد کر لینا تینوں مثالیں اچھے طریقے سے کہا ان نسیناہ بالعشیے گویا کہ اس کا چمکنا یہ کس کا ہے بہتری کا مشہورہ یاد کر لینا گویا کہ اس کا چمکنا صبح سے شام سے لے کے صبح تک صبح سے لے کے جیسے وہ چمکتی ہے سام سے لے کے صبح تک جس طریقے سے وہ چمکتی ہے کس کی طرح ہے تبسم عیسیٰ حین يلفظ بالوعد وہ عیسیٰ کی مسکراہت کی طرح ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے عیسیٰ کی مسکراہت کی طرح ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے چمک کو یعنی رات کی چمک کو میں کہوں گا رات کی چمک کو کس کی تشبیح دی گئی ہے عیسیٰ کی تبسم سے مسکراہت سے یہ الٹا ہے حالانکہ عیسیٰ کی تبسم جو ہے اس کو تشبیح دینا چاہیے رات کی چمک سے میں چاہتا ہوں کہ ان کے پاس چلا جاؤں ان سے محبت کرتا ہوں میں لیکن ان کے یہاں پر ایک ایسا چٹیل میدان ہے گویا کہ اس چٹیل میدان کی جو کشادگی ہے وہ حلیم کے سینے کی طرح ہے الٹی تشبیح ہوگی نہیں ہوگی یعنی حلیم کے سینے کو میں بتاؤں چٹیل میدان کی کشادگی کی طرح ہے لیکن ہم نے تو یہاں پر الٹا کر دیا کہ چٹیل میدان کی کشادگی حلیم کے سینے کی طرح ہے اس کا دل اتنا کشادہ ہے کشادہ دل بولتے نا جو بڑے دل کا انسان ہم جسے بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بڑے دل کا انسان ہم بولتے ہیں تو یہاں پر ختم ہوا میں سمجھتا ہوں تشبیح کا کوئی اور مسئلہ یہاں پر نہیں ہے تشبیح کے سارے مسائل یہاں پر ختم ہوئے تو امید کرتے ہیں الیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا تقریباً ایک گھنٹے کے اراؤنڈ کا ہے اور ایک ویڈیو آج ہی انشاءاللہ آپ کو دینے کی کوشش کروں گا محسناتیں کس میں محسناتیں بدیہ میں محسناتیں پورے محسنات میں محسنات لفظیہ معنویہ دونوں کا کور کرتے ہوئے ایک ویڈیو انشاءاللہ اور دی جائے گی آپ کو امید کرتے ہیں الیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا کمینڈ کرنا ضرور شکر جزیلہ جزاکم اللہ خیر و حسن جزا بارک اللہ فیکم